اب آپ کے سامنے سرداروں کے سردار تشریف لاتے ہیں سردار بشند سینگ سب تو پہلے میں آغا سید جواد علی نکوی صاحب دا شکر گزارا کہ آج یہ تھے حضرت امام حسین دے ولادت برس دے سیلیبریشن دے حوالے نا سارے مذہب دے لوگانویتے کٹھائی کیتے ہیں آج جنہیں بھی تھے عالم دین پادری صاحبان پندت بغدلال جی ڈاکٹر منور چان پروفیسر مغدوم صاحب آسم بڑی مربانی جنہیں بھی دوست بیٹھے ہیں سارے ہیں اگر نام لوان تک کافی ٹیم اے دیچ نکل جائے گا فرید پراچہ صاحب چلے گے ڈاکٹر مجید ایبل صاحب چلے گے باقی جنہیں دوست بیٹھے ہیں سابنوں میں اپنے والوں بھی یہ تھے جیہنوں کہندہ اسے سمجھ دیں کہ عام فیملی دی میں گل کرنا چاہوں گا جس طرح کسی کر دیں جو بچہ ہوئے پوتا ہوئے بیٹی ہوئے پوتی ہوئے نواسی ہوئے نواسہ ہوئے تو اسے ہر سال وہ دا جنم دین مناندے ہیں اسے عام انسانوں دی گل کر دیں تے اپنے بزرگ جڑے اس دنیا تو چلے جاندے ہیں ہر سال اسی انہوں دے یاد دے بچ کوئی بیشے کا اپنے کر دے چھوٹا جا پروگرام رکھ کے سالانہ اپنے بزرگانوں سے یاد کر دیں تے جڑے سڑے پیغمبر نے گروہ نے اولیاء نے پیر فقیر درویش اے تے بہت وڈے نے اے تے لفظان دے وچ بندہ بیان نہیں کر ساکتا اے دوسری وہ آ رہی تھے موقع میں لے آئے اس اسطحانے دے ہوتے آگا سید جواد علی نکوی صاحب نے پہلی دبا جاتے تھے بلایا سوہل رضا صاحب دے ریفرنس نا اسی تے پہنچے ہیں تے پچھلے کوئی وی سال تو اسی لاہور شہر دے بچ انٹر فیتے حوالے نا میاں جوید علی صاحب جے اے نو اسی وی سال تو اے تھے محرم دے دنان دے وچ حضرت امام حسین تے انہاں دے جانسار ساتھیاں دے جیڑے قربانیاں نے جنہاں نے جبردہ مقابلہ بڑے سبر نال کیتا اور حق سچوہستے اپنے پورے خاندان انہاں دے جانسار ساتھیاں نے قربانیاں دیتی ہیں یہ تھے میں آکے ایک مندے وچ دل دے جگل آئی کہ اسی امام حسین تے انہاں دے ساتھیاں دا اسی داس دن محرم دے مناں دے اس تو بار کچھ لوگ تیروا دن بھی مناں دے چلیسوا بھی سال بارہ مہینے پورگرام کئی جگہ تے لوگ مناں دے تے میں سوچیا اور میں گزارش کی تے بنتی کی تے کہ اسی حضرت امام حسین دا ولادت دا دن جنہوں سے پنجابی جنب دن کہن دے برس دے سیلیبریشن اسی کہہ سکتے ہیں تے اسی او بھی سانو منانا چاہی دے او دے دو تین کارن محرم دے دنانچ پاکستان دے جڑے ساڑے اہلی تشی پرانے او بھی منان دے باقی مذہب بھی منان دے اہلی سنت اہلی حدیث سارے منان دے تے دنیا پارچ منایا جاندہ ہے لیکن میں سمجھ دا کہ امام حسین جس کارتے وچ پیدا ہوئے حضرت علیدہ او نور ہے اوہ دے کارونے اولادت ہوئی بی بی فاتما جنے کی اوہ دے پویتر گو دے وچ انہیں جنم لے آئے ہاں سی آنکھیں دیکھاں گے نظر ماریے تے بی بی فاتما محمد صاحب دے بیٹی ہے جیڑے کے مسلمان دا پیغمبر ہے نبی ہے اور حضرت حسین تے حسن اپنے نانے کل جو تعلیم حاصل کی تھی جو کچھ سکھی ہے اور پریکٹیکل کربلاج ساری دنیا نے دیکھیا چھوٹے ہندیاں اوہ دیکھ گودج کھیڑیا ہوئے گئے انہیں بے حد پیار کیتا ہوئے گئے کیوں کہ ایسی عام اگر دنیاوی ایسی جیڑے بندے ہیں ایسی سارے پیر پیغمبر تو بہت وڈی گل ہے تے ایسی اپنے پوتیاں نال اپنے بیٹیاں تو زیادہ پیار کر دیں اپنے نواسی یا نواسینا اپنے بیٹی تو زیادہ پیار کر دیں تے اس تو اندازہ لاسک دے ہو کہ حضرت محمد صاحب دے جیڑی سوچ سی حضرت علی دے نال جدو دا رشتہ کیتا ہے اس تو بعد امام حسین دیولاد دن جنہیں اسی عجبان آرہے ہیں تے او دن تے ساٹھے جڑے عالم دین بیٹھے نہیں تھے جڑے مذہب نو یا سارے مذہب نو سٹڈی کر دیں اوہ دے زیادہ اچھی طریقی نجنکار دے سکتے لیکن میں ایک انجان بچہ میں کوئی ویدوان یا میں گیانی تیانی یا میں کوئی سکوالر نہیں لیکن میں سمجھ دا کہ اگر اسے ایک عام انسان اپنے پوتے پوتے آنال یا نواسے نواسے کنہ پیار کر دیں تے ساٹھے نبی محمد صاحب نے جڑہ پیار کیتا ہوئے گا اور جڑے تعلیمات وہ جڑ کچھ انس سے کھایا ہے اور پریکٹیکل کربلا دے میدان دے وچ ساری دنیا نے دیکھیا آج یزیدہ نام نشان نہیں ہے لیکن امام حسین ساٹھا سکھ ترم دا بے عقیدہ ہے اسلام دا بے عقیدہ ہے شہید ہمیشہ امرے زندہ ہے تو میں کیونکہ تو سے کھلو گئے ہو میں سمجھ دا میرا ٹیم ختم ہو گیا ٹیم پورا ہو گیا میں نے بڑے خوشی ہے کہ میرے ایک چھوٹی جی گلدے ہوتے آغا جواد نکوی صاحب نے اے تھے امام حسین دا جڑا پروگرام آج رکھی اولادت دے حوالے نال میں آپ کو مبارک باد بھی پیش کردہ ہوں اور پورے سکھ کمیونٹی ہو لو حضرت امام حسین دے اولادت دے بھی لکھا وار تے کرونا وار ہدایی دیں دا مبارک باد پیش کردہ ہر مذہب نے قربانیاں دے کے مذہب قائم رکھی ہے لیکن ظالم دا نام و نشان نہیں رہا ہے اس طرح ساڑے مذہب دے اچھ بھی گلانی صاحب چلے گئے ہیں جیدو گرارجن دیو جی مہاراج تھے ظلم دے انتہا ہو رہی سی تھے حضرت صحیح میں امیر صاحب سوری گرارجن دیو جی مہاراج دے ہوتے ہیں جیدو ساڑے پانچویں گرو بادشاہی مجید نال گردوار ہیں ظلم دے انتہا ہو رہے ہیں تتی تویتی بٹھا ہے تھلے آگ بلدی تھے وہ گرارجن دیو جی مہاراج بیٹھے ہیں پھر رید گرم کر کے وہ سرچ پا رہے ہیں وہ شانتی نال بیٹھا ہے پھر وہ بلدی دے کے جی بٹھا ہے تھے سائیہ میں امیر کو برداشت نہیں ہویا سائیہ میں امیر آکے گرارجن دیو جی مہاراج جیدو کہندہ ہیں گرو صاحب انہا ظلم کیوں برداشت کر دیا تھے گرو صاحب نے ایک کو گل کہی تیرا کیا مٹھا لاغے ہر نام پہ دارت نانک مانگ ہے یہ دا مقصد کہ رب والو حکم آئے یہ ایسی مٹھا کر کے ماننا ہے کرامات اسی نہیں دکھانی تھے میر امیر صاحب نے کہا ہے کہ ایسی لاور تی دلی اٹھ کھڑکا دیئے میرا کہنا دا مطلب کہ حسین دے کوٹ جیڑ شکتی کرامات سی وہ سب کچھ کرتا سی کر سکتا سی لیکن وہ سرب دے حکم اندر ایک دنیا نو انہوں دے منن والے نو ظلم دے خلاب کھلو کے سبر نال مقابلہ کیتا ہے میں ایک باری پھر سارے دوستان تو آل مدین بیٹھے نے تھے پادری صاحبان بیٹھے نے سارے میں نو اپنا جان بچہ سمجھ کے بول دیا ہویاں ہو سکتا ہے انسان ہے میری گال اگر کسی ویر بزرگ نو بوری لگی ہوئے تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کے کھمان دا جا چکا ہواہی گروہ جی کا خالصہ ہواہی گروہ جی کی فتح آغا صاحب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی پروگرام اکٹھے ہواں گے مغدوم صاحب اور پروفیسر صاحب تاڑا بھی بہت بہت شکریہ کل پر سن دے میرے پیچھے بار بار فون کر رہے ہیں میری قریبی رشتہ دار فوت ہوئی سے میں سنمدال کل گئے ہیں تیرات نو پھر واپس آئیں تو میں کہا میرا اپنا پروگرام ہے حسین سب کا ہے صاحب نے آپ جنہیں لکھیا بھی ہے حسین ہر مذہب والے مندے نے اپنے سوچ پھکر دیں اپنے عقیدت مطابق ہسی امام حسین اپنے شردت پھل پیٹ کر دیں اور آپ جیتا بہت بہت شکریہ دا کر دیں ہواہی گروہ جی کا خالصہ ہواہی گروہ جی کی فتح